السلام علیکم لوسٹوک کے ساتھ انور مقصود آپ کے خدمت پر آج ہم بات کریں گے میڈیا پر ہمارے یہاں میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں بلکہ سب دیکھ رہے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے آج میں نے ایک صاحب کو زہمت دیئے ہیں کیسے ہیں بھائی آپ میں بھی کیسے لگ رہا ہوں نہیں ٹھیک نہیں کیسے لگ رہا ہوں میں کہیں کوئی ڈیفیکٹ نظر آ رہا ہے کوئی ڈنٹ نظر آ رہا ہے میری چرے کے اوپر نہیں کیا میری چشمہ ٹوٹا ہوا ہے نہیں نہیں یا میری داڑی ترشیulatesی نہیں یہ کیا ہے نہیں 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 تو یہ کیا بطلب ہے میں بیمار نظر آ رہا ہوں آپ کو نہیں نہیں تو پھر اب یہ کیا سوال ہے کہ کیسے ہیں میں جیسا ہوں ویسا ہوں what i am i am یہ کیا سوال ہے میمان کو بھولا کہ کیسے ہیں باتچیت کریں جس چیزیں کے لیے بھول ہے وہ باتچیت کریں اچھا میں نے تو بہت محذب سوال کیا تھا نہیں محذب کیا یہ کیا محذب ہے دس منٹ آپ نے زائع کر دی ہے یہ پوچھنے کے اندر کیسے ہیں آپ کیا ضرورت ہے پوچھیں گے گھر والے کیسے ہیں کیا کماتے ہیں کہاں سے کھاتے ہیں اس افادے کرنے کی ضرورت نہیں ہے بات کرو تو دے پوائنٹ جس پوائنٹ کے لیے میں آیا ہوں میں یہاں کچھ سوالات اٹھانا چاہتا ہوں میں سوال کے جواب چاہتا ہوں مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک بات یہ بتائیں یہ پیمرہ نے کیا آنکھوں پہ پیمپرز پہنٹ لکھیں کیا سمجھا نہیں کیا کہا آپ اس میں آپ دیکھو پھر میں غصہ دیر آنے 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 آن ٹھیک ہے پاکستان کی خلاف فلمی پاکستان کی خلاف ڈرامے پاکستان کی خلاف خبریں característ اور ہمارے چینل دیکھیں آپ ہمارے چینل دیکھیں انڈین فلمیں انڈین ڈرامے انڈین فیشن شو دردہ 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 دردگاہ چلے جارے ہیں کونی ہے نہیں رک نوائل ایکس کو بھائی یہ شوز یہ فلمیں یہ کیٹ ووکس یہ گانے یہ سب چلے ہو گئے ہیں ہمارے چینلز کو یہ سسنے مل جاتے ہیں اس وجہ سے یہ دکھا رہے ہیں اور قوم ان پروگراموں کو پسند کرتی ہیں بلکل یہاں میں اختلاف کرتا ہوں آپ کی بات سے بلکل ہنڈر پرسنڈ اختلاف کرتا ہوں میں آپ کی بات سے کہ قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے میں بھی قوم میں سوں مجھا تو اسم پسند نہیں ایک آدمی کے مطلب نا پسند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا میں تو کہتا ہوں میں تو کہتا ہوں پاکستان کی حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ جتنے بھی یہ جو چلا رہے ہیں انڈین پروگرام بند کرنے ان کو ایک تو اچھا کام کرتے کوئی آپ کہنے ہوں کو اس سے بھائی دیکھئے ایک بات بتائیے آپ مجھے اپنی ایمان سے بتائیے کہ صحیح سے ہمیں سارا تھنڈا ہو رہا ہوں اور مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے وکیلوں نے جلوس نکالا تھا کہ نہیں نکالا تھا جی نکالا تھا ہمیں ٹھنڈا ہو کے بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو میرا ٹون پسند نہ آیا ہو لیکن ہم کہ وکیلوں نے عدلیہ کی آزادی کے لیے جلوس نکالا تھا کہ نہیں نکالا تھا جی نکالا تھا تو اب ان کو چاہیے کہ یہ میڈیا کی صفائی کے لیے بھی جلوس نکالے میڈیا ہمارے ہاں صاف ہے یعنی آزاد ہے اسی وجہ سے تو وہ بھارتی شوز بھارتی فلمیں بھارتی فیشن شوز دکھا رہا ہے پھر مجھے اپنے ٹون جاؤں ہونچے کرنا پڑے گا اب آپ یہ دیکھئے بلکل بکواز بات ہے یہ ریڈیو کھولو انڈین گانے تیلیویزن کھولو انڈین ڈرامی اور انڈین فلمیں اور دیکھئے ظلم کیا ہے کہ بارہ روپے کا اقبار قریدو بارہ روپے کے اقبار میں گیارہ روپے 99 پیسوں کے ہندوستانی فلموں کے اشتہارات ہندوستانی اداکار اداکاروں کے انٹرویو اور ان کے بارے میں ان کے ریویوز اور صرف ایک پیسے کی پاکستانی خبریں کیا پاکستانی خبریں ایک پیسے کی ہیں جواب دونے خاموش کیوں ہو گئے نہیں بھائی تو میں کیا کر سکتا ہوں نہیں کر کیوں نہیں سکتے حکومت کو چاہیے حکومت کو چاہیے کہ یہ پابندی لگائے آپ دیکھئے انڈین ٹیلیویجن کو دیکھیا انڈین ٹیلیویجن کے پر ایک پاکستانی فلم دہگائی کبھی جواب دے کہ میرے پاکستانی گانہ اس میں چناؤیا جاتا ہے نہیں چناؤیا جاتا بند کیا سارے چینلز کے انہوں نے انڈیا کے پابندی پاکستان کے چینل پاکستان پابندی لگائی بھی ہے ارے بھئی یہ ہوتا ہے قومی تشخص یہ ہوتا ہے سمجھ میں آئی بات میں جو کہتا ہوں کہ پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ جب تک ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے اس کو بند کر دیں اور تعلقات قیامت تک ٹھیک نہیں ہوں گے چلو یہ بھی رہی میری بات آپ جو ایک سروے ریپورٹ آتی ہے گیلپ والے جو ہیں کوئی مشینے لگائی ہوں انہوں نے کہ پروگرام کون سے دیکھے جا رہے ہیں کون سے مطلب کے جو نہیں دیکھے جا رہے ہیں ان کی ریپورٹ یہ ہے کہ ہندوستانی پروگرام ناظرین زیادہ پسند کرتے ہیں اگر فرض کرو یہ پروگرام بند کر دیے جائیں گے پھر ناظرین کیا کریں گے پھر ناظرین ایک جلوس نکالیں گے لاہور سے شہرہ دستور اور جب گجرہ والا پہنچے گا یہ جلوس تو حکومت یہ سارے پروگرام کھولتے گی پاکستانی آرٹسٹ انڈیا نہیں جا سکتا تو بھائی ہندوستان کا آرٹس بھی یا نہیں آسکتا میں میرا خیال ہے نہایت ہی غلط آدمی سے گفتگو کر رہا ہوں میں بہت ہی غلط آدمی سے آپ صحیح آدمی سے گفتگو کر رہے ہیں مگر آپ گفتگو غلط کر رہے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں ہماری قومی غیرت کو کیا ہوا اگر باچیت اردو میں ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے میں جرہا اس سے فورس آتا ہے انگریزی سے فورس آتا ہے ہماری غیرت کو کیا ہوا یہ یوں سنیں گے انہیں نکال دیں گے آپ کہیں what happened to the national غیرت رک جائے گی public کی انگلیش میں ملائے گا سٹیک کرے گی سنے گی سنے گی نہیں آپ غیرت کی بات کر رہے تھے غیرت کے لیے قوم کا ہونا ضروری ہے جس دن ہم ایک قوم بن گئے اس دن یہ باتیں خود بخود ختم ہو جائیں گے اور ایسا کبھی ہوگا نہیں میرا سکالے ایسا کبھی ہوگا نہیں اور آپ اٹھا کے دیکھیں پاکستانی اخبار اور پاکستانی رسالے جی اس کے اندر انڈیا نظاکاروں کی تصویریں بھری ہوئی ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں تفصیل لکھی بھی ہے نہ ایک پاکستانی اور آپ یہ دیکھیں انڈیا کے اخباروں کو دیکھ لیجیے صرف پروپیگنڈا پاکستان کی خلاف پروپیگنڈا پاکستان کی خلاف بری خبر نہ ہمارے ایک آرٹسٹ کی تصویر نہ پاکستانی فلموں کا ذکر ارے بھائی کیا ہو گیا ہے چھے سٹھ برس کا امیتہ بچن ناچ رہا ہے اس کا دیکھا دے گی یہاں نوے برس کا آدمی ناچ رہا ہے کارٹی کے اندر گھارے اسی سال نوے سال کا آدمی چلا نہیں جا رہا پھوٹ بیگم پگڑی بھی ہیں اور گھارے ہیں کجراری کجراری تیرے کاری کاری نہ نا یہ کیا دوب مرنے کی بات ہے ہندوستان ایک بڑا بلک ہے یہ بھگواس میں بہت دفعہ سن چکا ہوں دیکھو بڑا رقبے سے ہونا یا آدمیوں سے زیادہ بڑا ہونا یہ کوئی کالٹی کی بات نہیں ہے سمجھ میں آئی بات میں جو یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے میرے بھائی کہ دیکھئے قوم قوم ہوتی ہے چاہے زیادہ لوگوں چاہے کم لوگوں اب پاکستانی جنڈے کا اعترام مجھ پہ جس قدر لازم ہے اسی قدر ایک ہندوستانی شہری پر اس کے جنڈے کا اعترام لازم ہے نہیں نہیں آپ بلکہ صحیح بات کریں آپ کی ہر بات مان رہا ہوں میں موسیقی